نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی افقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین نازی کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دورت نجم قرآن کا سسلہ جاری قرآن پاک کے آخری پارے کا مطالعہ شروع کر چکے ہیں اور مطالعہ شروع کر رہے ہیں آج سور عابس سے قرآن پاک کے آخری پارے کی تیسری صورت ہے مکی صورت ہے پس منظر میں ایک واقعہ ایک نابینہ صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں اور سرداران قریش نبی مکرم علیہ السلام کی مجلس میں موجود تھے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے تناظر میں یہ توجہ دلائی کہ جو صاحب ایمان ہے اور جو تسکیہ کرنا چاہتا ہے اس پر توجہ کا معاملہ زیادہ رہے اور یہ سرداران قریش اگر یہاں قبول نہیں کرتے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور اس میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر بھی آئے گا اور انسان کی ناشکری کا بیان بھی اور آپ کو کیا خبر کہ شاید وہ تسکیہ حاصل کر لیتا اللہ اکبر نابینا ہے مگر محنت کر رہے تسکیہ ہے نفس کے حصول کے لیے یا وہ نصیت مانتا تو نصیت کرنا اس کو نفع پہنچاتا اما من استغنا اور جس نے بے پروائی برتی یہ مشتقین کے سردار فأنت له تصدہ تو اے نبی علیہ السلام آپ اس کے لیے فکر کرتے ہیں وما علیہ اللہ یزکہ اور آپ پر کوئی الزام یہ حرج نہیں اگر یہ نہ قبول کر کے یہ نہ سوریں یہ تسکیہ حاصل نہ کریں کوئی حرج نہیں وَأَمَّا مَنْ جَاءَ كَيْسَعَ اور جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا محنت کر رہا ہے طلب ہے تڑب ہے وَهُوَ يَخْشَا اور وہ ڈڑتا بھی ہے مراد اپنے رف سے فَأَمْتَ عَنْهُ تَلَهَا تو آپ اس سے رخ پھیر لیتے ہیں سمجھائے جا رہا ہے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے مالداروں کو سرداروں کو جو کہ کفر پر ہے اہمیت نہ دی جائے جو ایمان والے ہیں تسکیہ نفس حاصل کرنا چاہتے ہیں محنت کر رہے ہیں اس کے لئے طلب رکھتے ہیں ان کی طرف توجہ کا معاملہ کیا جائے کَلْ لَا إِنَّهَا تَذْكِرَا ہرگز نہیں یہ لوگوں کا انکار کا رویہ غلط ہے یہ قرآن پاک تو ایک نصیت ہے فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَا پس جو چاہے اس سے نصیت کو قبول کر لیں فِي صحفِ مُکرَّمَة باعزت اوراق میں ہے قرآن پاک مَرْفُعَتِ مُطَهَرَا بُلَدْ مَرْتَبَة امتہائی پاکیزہ بِعَيْدِ سَفَرَا ان لکھنے والے ہاتھوں میں کِرَامِ مِمْ بَرَرَا جو بزرگ نیکوکار ہیں فرشتوں کے طرف اشارہ اور اصل قرآن کہا محفوظ ہے وہ ہے لوہ محفوظ میں قُتِلَ لِنُسَانُ مَا أَكْفَرَا انسان مارا جائے کہ ایسا ہی ناشکرا ہے مِنْ اَيِّ شَئِنْ خَلَقَ غور کرے کہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا مِنْ نُطْفَ ایک نُطْفے سے قطرے سے خَلَقَهُ فَقَدْدَرَ اللہ نے اسے پیدا فرمایا پھر اس کو ایک اندازے پر رکھا پورا انسان بنا کر کھڑا کیا ثُمَّ السَّبِيرَ يَسَّرَ پھر اس کی راہ کو آسان کر دیا ولادت کا موقع بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو آسان فرمایا ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاقْبَرَ پھر اس کو موت دے دی پھر اسے قبر میں رکھوا دیا ثُمَّ اِذَا شَاءَ انشَرَ پھر جب اللہ چاہے گا اس کو نکالے گا دوبارہ زندگی دے گا کَلَّا لَمَّا يَقْضِمَا أَمَرَ ہرگیز نہیں اس نے ہرگیز پورا نہ کیا وہ جو اللہ نے اسے حکم دیا ناشکر لوگوں کا ذکر ہے بس انسان کو چاہیے وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے اَمْنَا سَبَبْنَا الْمَاءَ سَبَّا ہم نے اوپر سے خوب پانی برسایا بارش ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا پھر زمین کو پھار کر شق کر دیا اس میں سے پودے نبتات اگتے ہیں فَاَمْ بَتْنَا فِيهَا حَبَّا پھر ہم نے اس میں اگایا غلَّا وَعِنَبًا وَقَدْبًا اور انگور اور ترکاری اور باغات گھنے وَفَاقِحَتَ وَعَبَّا اور میوہ اور چارہ مَتَاعَلْ لَكُمْ وَلِعَنَعْمِكُمْ تمہارے اور تمہارے چوپائیوں کے فائدے کے لیے یہ سارا تو دنیا کا معاملہ چلانے کے لیے اللہ تعالی نے وسائل دی اصل معاملہ کیا ہے آخرت کا اس کا بیان فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةِ پھر جب وہ کان کو پھوڑ دینے والی آواز آئے گی السَّاخَةِ قیامت کا نام کیا ہوا اللہ کی ہے مجرمین کے بارے میں نافرمانوں کے بارے میں اور ہوا اللہ کیوں کے بارے میں يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنَخِي اس دن انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے وَأُمِّهِ وَأَبِي اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي اور اپنی بیری اور اپنی اولا سے لِكُلِّ اِمْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ يَذِن شَأْنُ يُغْنِي اس دن ان میں سے ہر ایک کو ایک فکر لاحق ہوگی جو اس کے لئے کافی ہو جائے گی میں کسی طرح بچا لیا جاؤں سور مہارچ کی آیات میں ہم نے پڑھا گیارہ تا چودہ میں میرے بیٹے کو میری بیوی کو میری گھر کو سب کو لے رہا ان کو جہنم میں ڈال دو مجھے جہنم سے بچا لو یہ کل کی حول ناکیاں ہیں اللہ تعالی اس سختی سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے یہاں غور کیجئے گا بھائی سے جو محبت ہوتی اس سے بڑھ کر محبت مابا اس سے بڑھ کر محبت بیوی اولاس سے شاید کم نہیں زیادہ تعلق والے کے کام آئے گا کسی کو نہیں پوچھے گا یہاں ادنہ سے عالی تعلق کا ذکر آیا بھائی سے بھی ماں اور باپ سے بھی بیوی اور اولاس سے بھی انسان دور بھاگے گا ہر ایک و ایک فکر لاحق ہوگی جو باقی فکروں سے اس کو آزاد کر دے گی کل کے نتائج چہروں پر آیا ہوں گے وجوہ ہوئی یوم ایدن مسفرہ ازن بہت سے چہرے چمکتے ہوں گے ضاہی کا تو مصبشرہ ہستے خوشیہ مناتے ہوں گے ووجوہ ہوئی یوم ایدن علیہا غبرا اور ازن بہت سے چہروں پر غبار ہوگا اللہ اکبر ترحقوها قطرہ سیائی چھائی بھی ہوگی گناہوں کی نحوست ان کے چہروں پر ہوگی اولائی کا ہم الكفرت الفجرہ یہی لوگ ہیں کافر گنہگار اللہ ہمیں روشن چہرے کا لطا فرمائے اور اس کے لئے آج نور ایمان اور نور عمل کی محنت کی توفیق دے اور کل چہرے سیاہوں اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کے حفاظت فرمائے اس کے بعد صورت تکویر ہے صورت تکویر اس کے بعد صورت انفتار اور پھر ایک صورت چھوڑ کر صورت انشقا یہ تین صورتوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنی آنکھوں سے قیامت کے مناظر کو دیکھنا چاہے وہ تکویر انفتار اور انشقا کا مطالعہ کرے یہ جامع ترمیزی شریف کی روایت ہے ذکر کیا جا چکا ہے یہ آخری پارہ آخرت کے بیان پر مشتمل بہت کسرت سے فکر آخرت کو یہاں پر نمائع کیا گیا جو ہمارے عمل پر آخرت کا عقیدہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے قیامت کے منادرے میں سور تکویر میں بیان کیے جارے ہیں کل کی پیشی کا بیان اور نبی مکرم علیہ السلام کی رسالت کی صداقت کا ذکر بھی سامنے آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قیامت کے برپا ہونے کے پہلے مرحلے کے حوالے سے تقریباً چھ باتوں کا بیان پھر اگلے مرحلے کے بارے میں چھ باتوں کا بیان آئے گا اِذَا شَمْسُ قُوِرَبْ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا وَإِذَا نُجُومُنْ قَدْرَبْ جب ستارے ماند پڑ جائیں گے وَإِذَا جِبَالُ السُّیِرَتْ اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے وَإِذَا عِشَارُ عُتِّلَتْ اور جب دس مہینے کی حاملہ اُوٹنیاں چھوٹی پھریں گی وہ اپنے حمل کو بھول جائیں گی اللہ اکبر وَإِذَا الْحُوشِ حُشِرَتْ اور جب وحشی جانور اکھٹے کر دیے جائیں گے سخت مصیبت آ رہی ہوتی ہے تو وحشی جانور ایک جگہ اکھٹے ہو جاتے ہیں سختی کا بیان قیامت کا وَإِذَا الْبِحَارُ السُّجِّرَتْ اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اسی کے اندر کہیں موجود ہے کہ جو بھڑکانے والا اس میں عمل موجود ہے سمندروں کو اللہ فرما رہا ہے کہ بھڑکا دیا جائے گا اب اگلا محرالہ اس کے وارے میں چھے باتیں بیان ہو رہی ہیں وَإِذَا الْنُفُوسُ زُّوِّجَتْ اور جب جانوں کے جوڑے باندھے جائیں گے ایک مراد کیا ہے کہ نیک الگ کر دیے جائیں گے بد الگ کر دیے جائیں گے جوڑوں کا معاملہ سب کو کھڑا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے حضور وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ السُّئِلَتْ اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے سوال ہوگا بِأَيِّذَمْ بِالْقُتِلَتْ کس گناہ کی پاداش میں مار دی گئی اللہ اکبر ہم تفسیر سے پڑھائے کیا ظالم تھے عرب کی کچھ لوگ جو بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اور آج کیا ظالم ہے ہمارے ہاں جو جیتے جی بچیوں کو کبھی مار ڈالتے ہیں جب بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں اور بیٹیوں کی پیدائش پر وہ بناتے ہیں اللہ پوچھے گا اس بچی سے کہ جس کو زندہ دفن کر دیا گیا ہوگا کس جنب کی پاداش میں اس کو قتل کیا گیا اللہ اکبر وَإِذَا الصُّحُفُ وَنُشِرَتْ وَجَبْ عَمَال نَامِ کھول دیے جائیں گے وَإِذَا الصَّمَاءُ وَكُشِطَتْ وَجَبْ آسمان کی کھال کھیچ لی جائے گی کھل جائے گا یہ جلال و جمال سب ختم ہو جائے گا سب کچھ ظاہر کر دیا جائے گا سب نمائہ ہو جائے گا وَإِذَا الجَحِيمُ السُّعِرَتْ وَجَبْ جَحَنَّمْ بھڑکای جائے گی وَإِذَا الجَنَّةُ اُصْرِفَتْ وَجَبْ جَنَّةُ قَرِيبْ لائی جائے گی اب کیا ہوگا عَلِمَا بْنَفْسُمْ مَا اَحْضَرَتْ ہر ایک جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا سب کچھ پیش ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے فَلَا اُقْسِمُ بِالْقُنَّسْ پس میں قسم کھاتا ہوں ستارے کی الْجَوَارِ الْقُنَّسْ پیچھ ہٹ جانے والے سیدھے چلنے والے وَالْلَيْرِ اِذَا عَسْعَسْ اور چھپ جانے والے الْقُنَّسْ چھپ جانے والے وَالْلَيْرِ اِذَا عَسْعَسْ اور رات کی جبکہ وہ پھیل جائے ستارے آتے ہیں چلے جاتے ہیں ستارے نمودار ہوتے ہیں اس کے بعد ڈوب جاتے ہیں انبیاء رسول بھی آئے اور چلے گئے آخری رسول محمد مصطفیٰ کریم آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات قیامت تک کے لئے روشن موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نور آدم کی طرف نبی مکرم علیہ السلام کی ذات بار برکات کی طرف بھی اشارہ کیوں آگے حضور کا ذکر آ رہا ہے وَالْلَيْرِ اِذَا عَسْعَسْ اور رات کی جبکہ وہ پھیل جائے وَالصُبْحِ اِذَا تَنَفْس اور صبح کی جب وہ نمودار ہو جائے راک کی تاریخ ختم صبح کی روشنی آگئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور قرآن لے کر آگئے نور وحی لے کر آگئے اِمْنَهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ بے شکی قرآنِ کریم ایک عزت والے قاصد کا لائے ہوا پیغام ہے مراج جبریلِ امین ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ دِلْعَرْشِ مَقِين قُوَّتْ والے عرش کے مالک نزیق و بلند مرتبے والے جبریل علیہ السلام متاعِن ثمَّ امین سب کے مانے ہوئے ہیں تمام فرشتوں کے سردار ہیں ثمَّ امین وہاں کے امانتدار ہیں امانتداری سے انہوں نے اللہ کی وحی پیغمبروں تک پہنچائے اب وہ پوجارِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب حضور کا ذکرِ خیر وَمَا صَاحِبِكُمْ بِمَجْنُون اور تمہارے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں وَلَقَدْ رَعَاهُ بِالْعُفُقِ الْمُمِين اور انہوں نے اس فرشتے کو کھلے آسمان کے کنارے پر دیکھا صورت النجم میں ذکر آ چکا آسمان کے افق پر جبریل چھائے ہوئے تھے بخاری شریف کے حدیث چھے سو ان کے پر ہیں اللہ اکبر وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِذَنِين اور وہ علیہ الصلاة والسلام غیب پر بخل کرنے والے نہیں جو اللہ نے حضور کو عطا فرمائے علیہ السلام آپ نے سب کچھ امت کو منتقل فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اور یہ قرآن شیطانِ مردود کا کہا ہوا قول نہیں ہے یہ تو اللہ کی وحی ہے تم الزام تراشی کرتے ہو جو مشرقین الزامات لگاتے تھے ہم تفصیل سے پڑھ آئے ہیں فَهِنَتَ اَدْحَبُون پھر تم کدھر جا رہے ہو اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِين یہ تو کتابِ نصیت ہے قرآنِ پاک نصیت ہے تمام جہانوالوں کے لئے لِمَنَ شَاءَ مِنْكُمْ اَيَسْتَقِيمِ تم میں سے جو چاہے وہ سیدھا راستہ اختیار کر لے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو سراتِ مستقیم کے مزید ہدایت اور مزید استقامت عطا فرمائے ہاں وَمَا تَشَاءُنَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِين اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ سبحان و تعالیٰ نہ چاہے بندہ طلب تو رکھے توفیق کون دے گا اللہ بندہ دعا تو کرے توفیق کون عطا فرمائے گا اللہ تو ہمارے چاہنے سے کچھ نہ ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہی نہ چاہے اسی سے توفیق ہدایت کی اور استقامت کی مانگنی چاہیے اس کے بعد سورة الانفطار یہ بھی تین سورتوں میں سے جن میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مناظر کو سکر کیا نیک اور برے لوگوں کے انجام کا بیان بھی آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ جَبْ آسمان پھڑ جائے گا وَإِذَا الْقَوَاكِبُن تَثَرَتْ اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اور جب سمندر اُبل پڑیں گے سورة تقویر میں بھڑکانے کا سکر تاب اُبل پڑنے کا بیان ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور جب قبریں کھول دی جائیں گی عَلِمَبْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَآخَرَتْ ہر ایک جان لے کا اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا کیا آمال لے کر آیا اور دنیا میں کیا کچھ چھوڑایا ایک مفہوم نمبر دو کس بات کو اوپر رکھا کس کو نیچے کس کو ترجیح دی کس کو نیچے رکھا کس کو پریفرنس دی کس کو نیچے رکھا دنیا کو مطلوب اور مقصود بنایا یہ آخرت کو ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا اے انسان تجھے رب کریم کے بارے میں کسی سے دھوگے میں ڈال دیا معاف کیجئے گا کچھ لوگیں صلی اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں کچھ لوگیں جنہوں نے چور دروازے نکال لی ارے بخش دیے جائیں گے یعنی یہ سے کہ یہود ہیں ہم تو فلاں کی نسل میں نبیوں کی نسل میں اور کچھ یہ ہیں جیسے وہ باغ والے کا واقعہ سورة القحف میں اگر یہاں ملے تو وہاں بھی ملے گا یہ سارے چور دروازے انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے اور عمل سے فرار اختیار کرتا ہے اشاد ہوا اے انسان تجھے رب کریم کے بارے میں کس چیزیں دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھے پیدا فرمایا پھر تجھے درست کیا پھر برابر کر دیا کیا موضوع جسم انسان کا اللہ تعالیٰ نے بنایا یہ انگوٹا ہے نا اگر نہ ہو تو آپ اور میں بٹن نہیں لگا سکتے چیک کر دیجئے گا کیا اللہ نے موضوع اس پورے جسم کو بنایا جس صورت میں چاہا اللہ نے تجھے جوڑ دیا اور بہترین شکل و صورت میں بنایا صورت تین میں ہم پڑیں گے انشاءاللہ کلہ ہرگز نہیں تمہاری ناشقی کا نویہ غلط ہے بل تو کذبون اب الدین بلکہ تم بدلے کے دن کو بدلے کو جھٹلاتے ہو جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ اور بے شک تم پر حفاظت کرنے والے نگبان مقرر ہیں کہ رامن قاتمین عزت والے آمال لکھنے والے ہیں وہ یعنی ان کو اللہ نے عزت دی ہے اور یہ لکھ رہے ہیں سائنس بھی بتاتی اللہ کا کلام بتاتا ہے نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں سائنس ابھی بچی ہے امیچور ہے اللہ کا کلام وہ علم کامل جو اللہ کا اس کی بنیاد پر ہے یہ دو بیٹے وے لکھ رہے ہیں ہم دنیا سے چھپ سکتے ہیں اللہ سے نہیں چھپ سکتے اپنے آپ سے نہیں چھپ سکتے یہ جو کچھ لکھ رہے ہیں اس سے بچ نہیں سکتے اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے یعلمون ما تفعلون تم جو کرتے ہو یہ جانتے ہیں اب نتائج کا بیان بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے وَإِمْنَ الْفُجَّارَ لَفِينَ جَحِيمَ اور بے شک گنہگار وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے استغفراللہ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے اس میں بدلے کے دن وہ ڈالے جائیں گے وَمَا هُمْ عَنْحَا بِغَائِبِينَ اور اس سے جدا ہونے والے نکلنے والے نہیں ہوں گے وَمَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ اور اے مخاطب تم کیا جانو بدلے کا دن کیا ہے ثُمَّ مَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ پھر اے مخاطب تم میں کیا معلوم وہ بدلے کا دن کیا ہے جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا کچھ مالک نہ ہوگا کوئی کسی کے کام نہ آئے گا وَالْأَمْرُ يَوْمَ اِذِلِّ اللَّهِ اور اس دن حکم تو اللہ تعالیٰ کیلئے ہوگا دنیا میں سورس لگوا کر پیسہ کھلا کر بتا نہیں کیا کچھ کر کے آپ نے چھوڑا لیتا ہے کل ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کے افراد کو جمع فرمایا مسلم شریف کی روایت ہے اپنے خاندان والوں سے کہا اپنے پھپی جان سے بھی کہا اپنے صاحبزادی سے بھی کہا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اللہ اکبر کمیر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ دیکھو کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہ ہوں اس معنی میں آج عمل کا موقع ہے محنت کر لو ہاں جو ایمان پر ہوں گے انشاءاللہ حضور کے وہ امتی جو ایمان پر رہے حضور کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے انشاءاللہ ان کو حضور کی شفاق میں اثر آئے گی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے لیکن اس سوری بات کیا ہے حضور نے فرمایا کہ کل کے لئے خود سے اپنے آپ کو تیار کرو اللہ مجھے اور آپ کو کل کی تیاری کی توفیر عطا فرمائے صورت المتفیفین مکی صورتوں کے سسنہ جاری ہے اس کے ابتداء میں تتفیف یعنی ناب طول کی کمی کرنے والوں کے لئے تباہی کا ذکر ہے اور قیامت کے کچھ حالات کا بیان بھی ہے اور بندوں کے نتائش کا ذکر بھی ہے اور دنیا میں ایمان والوں کا جو لوگ مذاق اڑاتے تھے ان کے بارے میں سزا کا بیان ہے کل ایمان والوں کو اللہ موقع دے گا کہ ان ظالموں کا جنہوں نے دین دشمن قسم کے لوگوں نے ایمان والوں کا مذاق اڑایا کل ایمان والوں کو اللہ موقع دے گا اللہ تعالیٰ موقع دے گا ایمان والے ان کا مذاق اڑائیں گے یہ سورت کے آخر میں کلام آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلُوا لِلْمُتَفِّفِينَ تباہی ہے کمی کرنے والوں کے لیے الَّذِينَ اِذَا اَقْتَعَلُوا عَلَمْ نَاسِ يَسْتَوْفُونَ جو لوگوں سے ناپ کر لیتے تو پورا لیتے ہیں وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوَزَّنُوْهُمْ يُخْسِرُونَ اور جب دوسروں کو ناپ کے لیے تول کر دیتے تو گھٹا کر دیتے ہیں یہ ڈنڈی مارنا ناپ تول کی کمی شعب علیہ السلام کی قوم اس پر مٹائی گئی تھی برباد کی گئی تھی یاد آیا اور یہ ڈنڈی مارنا حقوق اور فرائز میں بھی اپنا حق تو سب کو یاد ہے فرض یاد دی رہتا لینا پورا چاہتے دینا نہیں چاہتے اپنے لیے میار کچھ دوسرے کے لیے میار کچھ اور اللہ کی نعمت پوری دینا چاہتے اس کا شکر ادا نہیں کرنا چاہتے یہ ساری کیفیات کس میں داخل ہیں ناپ تول کی کمی میں اس پر تباہی ہے اللہ اکبر یہ کیوں کرتا ہے انسان فرمایا کہ کیا یہ لوگ خیال نہیں رکھتے کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں دوبارہ زندگی آتا ہوگی جس میں لوگ کھڑے ہوں گے تمام کے تمام جہان والوں کے رب کے سامنے تمام لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے وہ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے اگر کل کی جواب دہی کا احساس ہو تو عمل تیر کے طرح سیدھا ہوگا کل کی جواب دہی کا احساس نہیں ہوتا تو ناپ تول کی کمی بھی ہوتے دیگر جرائم بھی ہوتے اللہ حفاظت فرمائے کل لا امنا کتاب الفجاری لفی سجین ہرگز نہیں یہ تمہارے رویے درست نہیں ہیں بے شک بدکاروں کا عامال نامہ سجین میں ہے وما دراک ما سجین اور اے مخاطب تمہیں کیا معلوم سجین کیا ہے کتاب مرقوم ایک لکھی ہوئی کتاب ہے دو مراد لی گئی ایک وہ مقام جہاں بدکاروں کی روحوں کو رکھا جائے اور ایک وہ مقام جہاں بدکاروں کی عامال کا ریکارڈ رکھا جائے کتاب مرقوم ایک لکھی ہوئی کتاب ہے وَيْلُوا يَوْمَيْذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے کون ہیں یہ لوگ الَّذِينَ يُكَذِّبُوا نَبِيَوْمِ الدِّينَ جو جھٹلاتے ہیں بدلے کے دن کو وَمَا يُكَذِّبُوا بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعَتَدٍ أَثِيمٍ اور اسے تو وہی جھٹلاتا ہے جو حس سے بڑھ جانے والا گنہگار ہے اِذَا تُطْلَى عَلَيْهِ آَيَاتُنَا قَوْلَا سَاتِرُ الْاوَّلِيمِ جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے وہ کہتا ہے پشتے لوگوں کی کہانی ہے استغفراللہ کل لا بل ہرگز نہیں ان کا یہ جھٹلانا غلط طرز عمل ہے بلکہ بات کیا ہے رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَا كَانُوا يَكْسِبُون ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ عامال کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بھی سمجھایا جامع تنبیزی کی روایت ہے بندہ گناہ کرتا ہے دل پر سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے توبہ کرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے توبہ نہیں کرتا ہے سیاہ نکتہ لگا رہتا ہے ایک اور گناہ کرتا ہے ایک اور بلک سپوٹ ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے گناہ کرتا جاتا ہے اور سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے استغفراللہ اور پھر یہ آیت حضور علیہ السلام نے تلاوت فرمائی کہ ہرگز نہیں ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پھر وہ مقام آتا ہے کہ نیکی میں لطف نہیں آتا اور گندے کام بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں انسان کو اللہ اس سزا سے بچائے ہمارے دلوں کو پاکیز کی آتا فرمائے نفس کا تسکیہ آتا فرمائے گناہوں کی نحوس سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کل ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے حق کو جھٹلایا جو گناہوں میں مبتلا رہے دل ان کے سیاہ ہو گئے حق سے جنہوں نے دوری اختیار کی تین سزاؤں کا بیان آ رہا ہے کَلَّا اِنَّهُمْ عَلْرَبِّ يَوْمَ اِذِلَّ مَحْجُوبُونَ ہرگیز نہیں ان کے یہ غلط عامال ان کا نتیجہ تو سامنے آئے گا وہ اس دن اپنے رب سے روک دیے جائیں گے رب کا دیدار نہیں ملے گا ثُمَّ اِمْنَهُمْ لَسَّعَلُ جَحِيمُ پھر بے شک وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو معفوظ رکھیں ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُمْ تُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ پھر کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے برعاد یہ ہے کہ ان کی ایڈنگ تو دی انجری والی بات ہے نا یہ تمہیں جہنم کا عذاب دیا جا رہا ہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ان کی زلط میں اضافہ ہوگا یہ سزائیں ہیں مجرمین کے لیے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اس کے برعکس جنت والوں کا بیان یہ دیکھیں اللہ تعالی دونوں باتیں بیان فرما رہے ہیں بعض لوگ خامہ خواہ کہتے ہیں تم مولی لوگ ڈراتے بہت ہو یہ مولی اپنی بات نہیں بیان کر رہا یہ اللہ کا کلام ہے چھ ہدار سے زیادہ آیات آج ان کی تکمیل ہو رہی کوئی اپنی بات بیان نہیں ہوئی ہے اللہ کی قسم اٹھا کر رسکروں رب کی بات کو بیان کیا اور جو بیان کی ہے رب کی بات کے تابع رہ کر اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بات کے تابع رہ کر بیان کیا یہ خامہ خام مولیوں کو جو برا لوگ کہتے ہیں بھائی اپنی قبر میں سپنے جواب دینا ہے اللہ ڈراتا ہے لیکن اللہ جہنم سے ڈراتا ہے اللہ جنت کا شوق بھی دلاتا ہے آئی اب جنت کا تذکرہ کل لا انہ کتاب الابرار لفی علیین ہرگز نہیں بے شک نیک لوگوں کا آمال لا ما علیین میں ہوگا وما ادراک ما علیون اور اے مخادر تمہیں کیا خبر وہ علیون کیا ہے وہ علیین کیا ہے کتاب مرقوم ایک لکھیوی کتاب ہے دو مرادے لی گئیں وہ مقام جہاں آمال لکھے گئے محفوظ ہیں نیک لوگوں کے اور وہ مقام جہاں نیک لوگوں کی روحوں کو رکھا جائے گا یشہدہ المقربون اسے دیکھتے ہیں اللہ کے مقرب یعنی فرشتے وہاں رسائی ان فرشتوں کو حاصل ہے اِنَّ الابرار الافی نعیم بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم ان میں شامل فرمائے اب جنت کے نظاروں کا بیان علی الارائی کی انظرون وہ تختوں پر دیکھتے ہوں گے شہانت تختوں پر بیٹھے ہوں گے تم ان کے چہروں پر نعمت کی طر و تازگی پاؤ گے خوش خرم چہرے ہوں گے اللہ وہ روشن چہرے مجھے اور آپ کو ہم سب کو جنت الفردوس میں عطا فرمائے انہیں پلائے جائے گی خالص شراب جس پر مہر لگی ہوگی خطام ہو مسک اس کی مہر مشک کی ہوگی مسک انگلیش میں کہتے ہیں عام طور پر عربی میں بھی کہا جاتا ہے مشک ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں اس کا اوریجنل تو نہ ہونے کے برابر ہے لیکن جنت کا مشک اللہ اکبر تو سیلڈ ہوگی وہ پیکٹ ہوگا پورا سیلڈ اللہ اکبر اور وہ سیلڈ مشک کی ہوگی مہر مشک کی لگی ہوگی وَفِذَا لِكَ فَلْيَتَنَافَسِلْمُتَنَافِسُونَ پس شاید رغبت کرنے والے اس میں رغبت کریں کسی کے سرگل کرنی ہی محنت کرنی ہے جان لگانی ہے اپنے آپ کو کھپانا ہے اس کے حصول کے لئے کھپا ہو دنیا بنا کر کتنی بنا لوگے بھائی بل گیٹ سے زیادہ بھی بنا لو قارو سے بڑھ کر بھی بنا لو دو فٹ نیچے کا کیا جائے گا سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارہ کہاں دور لگا رہے ہو ادھر دور لگاؤ وہ عبدالعباد وہ انفلیٹی کا معاملہ وہ انلیمٹڈ کا معاملہ نہ ختم ہونے والی نعمتیں ان کے لئے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافِسِ الْمُتَنَافِسُونَ اور چاہیے کہ رغبت کرنے والے اس میں رغبت کریں وَمِزَاجُهُمْ اِمْ تَسْنِيمُ اور اس میں آمیزیش ہے تسنیم کی وہ تسنیم کیا ہے عَيْنِيَشْرَبُوا بِهَا الْمُقَرَّبُونَ یہ چشمہ ہے جس سے مقرب پیئیں گے مقربین کا خاص چشمہ ہوگا تسنیم اس کی آمیزش اس میں ہوگی اللہ تعالی مقربین میں ہمیں شامل فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو جمنت الفردوس عطا فرمائے اِمْنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَدْحَكُونَ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے گناہ کیے وہ ایمان والوں پر ہستے تھے وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَجَبْ ان کے پاس سے ہو کر گزرتے آنکھیں مارتے تھے وَإِذَا مِقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ الْقَلَبُوا فَقِحِينَ اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو حسی مذاق کی باتیں بناتے ہوئے لوٹتے تھے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِمْنَهَا أُولَائِ لَضَالُونَ اور جب یہ ایمان والوں کو دیکھتے کہتے بے شک یہ لوگ تو گمراہ ہیں اللہ کا تفسرہ وَمَا أُرْسِلُ عَلِهِمْ حَافِذِينَ اور ان پر وہ نگبان تو منا کر نہیں بھیجے گئے یہ کفار یہ دین دشمن مسلمانوں کا مدعہ کھڑاتے ہیں ایمان والوں کا مدعہ کھڑاتے ہیں اور آج کے تناظر میں اسلام و فوبیہ کے شکار دین دشمن قسم کے لوگ مسلمانوں کا اور ان کی تعلیمات کا مدعہ کھڑاتے ہیں ایمان والے بھی انسان ہیں نا They are not stones They have hearts within them ان کے اندر بھی دل ہیں ان کے بھی جذبات ہیں دل تو کرتا ہے نا اب سنیں اللہ تعالی کیا فرماتا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَدْحَكُونَ پس آج ایمان والے کافروں پر ہسیں گے اللہ اکبر اللہ ایمان والوں کو موقع دے گا کس طرح عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ وہ تختوں پر ہوں گے اپنے بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے جنت پر ہوں گے شانہ تختوں پر اور جہنم والوں کے نظارے ان کو دکھائے جائیں گے اور ایمان والے ان کا مدعاق اڑائیں گے چھوٹی سی دنیا میں تم نے ہمارا مدعاق اڑایا ہمیشہ تمہارا مدعاق اڑائے جائے گا اللہ تسلیح اطا فرما رہا ہے اللہ دلوں کی تھنڈا کا سامان فرمائے گا ایمان والوں کے لئے آج کبھی داڑی کا مدعاق اڑا جاتا ہے ہماری بیٹی اور بہنوں کے پردے کا مدعاق اڑایا جاتا ہے کوئی نوجوان اپنے آپ کو دین کے لئے فارق کرتا ہے اس کا مدعاق اڑایا جاتا ہے اسلام کی بات کرنے والوں کے اوپر جہاں وہ جملے فقرے چس کیے جاتے ہیں اور لوس ٹاک کی جاتے ہیں نجانے کیا کچھ ہے تو ایمان والوں کو اللہ تسلیح دے رہے ہیں آج ان کافروں کو ظالموں کو دین دشمنوں کو مدعاق اڑانے دو کل اللہ تمہیں موقع دے گا تم ان کا مدعاق اڑانا کافروں نے بدلہ پا لیا اس کا جو وعقیہ کرتے تھے ان کا کیا دھرا سامنے آئے گا اور کل یہ زلت کافروں کے لئے ہوگی صورت الانشقاق اب یہ تیسری صورت ہے کہ جس میں قیامت کے منادر کا ذکر آ رہا ہے اور دو گرہوں کا بیان آئے گا نام اعمال کا ذکر بھی آئے گا دائیں ہاتھ والے اور جن کے پیٹ پیچھے سے ان کو نام اعمال دیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا سما انشقد جب آسمان پھڑ جائے گا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَدْ اور وہ اپنے رب کا حکم سن لے گا اور وہ اسی لائق ہے کہ رب کا حکم مانے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین پھیلا دی جائے گی وَأَلْقَدْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور جو کو جس میں اسے نکال کر باہر ڈال دے گی فلیٹ چھٹیل میدان ہو جائے گی زمین اندر سے خزانے مردے سب نکال کر باہر ڈال دے گی وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَدْ اور وہ اپنے رب کا حکم وَأَلْقَدْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور جو کو جس میں زمین نکال کر باہر ڈال دے گی اور وَتَخَلَّتْ خالی ہو جائے گی وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَدْ اور اپنے رب کا حکم سن لے گی اور اسی لائق ہے زمین کو کہ وہ اللہ کا حکم مانیں بے شک ہے انسان تجھے مشقت پر مشقت اٹھا کر اپنے رب سے ملاقات تو کرنی ہے مشقتیں ہیں پیٹ کھانے کو مانگتا ہے سردی گرمی کی شدت کا معاملہ بھی ہوگا پیٹ کے ساتھ تن کو بھی ڈھاپنا ہے گھر گھر ہسی کے معاملات بھی چلانے ایک دن موت تو آنی ہے اور رب سے ملاقات ہونی ہے آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ اللہ بی عزتی و جلالی تتمو الصالحات الحمدللہ اللہ بی هدانا لهذا وما کنن لنا تدیا لو لا تدانا اللہ اللہم لکا الحمد و لکا شکر اللہم لکا الحمد و لکا شکر یا ذا الجلال والاکرام یا رب السماوات والارد اللہم صلی علا محمد و علا آل محمد و بارک و سلم ربنا تقبل منا انکا امت السمیع العلیم متبع علینا انکا امت التواب الرحیم اللہ ہمارے اس قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ جو کتائی ہوگی اپنے فضل سے معاف فرمائے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے ہمارے مہباب کی مغفرت فرمائے ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرمائے ہمارے اساتزہ کی مغفرت فرمائے اللہ ہماری کیو ٹی وی کے مالکان ان کی انتظامیہ کی مغفرت فرمائے اللہ جن بھائیوں نے ساتھیوں نے محنت کی ہے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے ہمارے بڑوں چھوٹوں کی مغفرت فرمائے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے اللہ معافی کو پسند فرماتا ہے اللہ ہم سب کو معاف فرماتا ہے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو پخشتے اللہ اپنے گناہوں کا اطراف کرتے ہیں اللہ اپنے فضل سے ماہف کرتے ہیں اللہ مستدادِ مستقیم کی مزید ہدایت اور استقامت عطا فرما اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت و نصرت و غلب عطا فرما اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو مظلوم ہیں دنیا میں جہاں کے اللہ ان کی مدد فرما اللہ امت کو دین کی غیرت عطا فرما امت کو ایمان کی بیداری عطا فرما اللہ ہمارے تمام حرومین کی مغفرت فرما اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفاہ کامل عاجل عطا فرما اللہ پورے عالم کو امن و سلامتی اور ہدایت عطا فرما اللہ کرونا کی جو ربا ہے اللہ اس ربا کو دور کر دے اللہ ہمارے حال پرہم فرما اللہ تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ اللہ کرم فرما دے فضل فرما دے اللہ پوری زندگی اپنا تقوی اقتیار کیے رکھنے کی توفیق دے پوری زندگی خدا نے پاس سے تعلق کی مضبوطی عطا فرما اللہ دین کے ساتھ ہمیں مخلص کر دے دین کے لئے مخلص کر دے اور اللہ تو اپنے چنے وے بندوں میں شامل فرما دے اللہ ہمیں پورے دین پر عمل کی توفیق دے دین کی دعوت و دین کے نفاظ کی جد و جہت کے لئے قبول فرما اللہ ہماری نیک و جائز حاجات کو قبول فرما ہماری مشکلات کو دور کر دے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اللہ ہمارے حساب کو آسان کر دے اللہ ہمارے حساب کو آسان کر دے اللہ قیامت کی ظلت اور اصوائی سے بچا دے اللہ جہنم سے عزاد فرما دے اللہ جہنم سے عزاد فرما دے اللہ جنت الفردوس عطا فرما اللہ روز قیامت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما اپنی رضا اور اپنا دیدار عطا فرما اللہ راضی ہو جا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا صلی اللہ علی نبی الكریم وعلا آلہی و اصحابہی اجمعین آمین برحمتی کا یا رحم و رحمی